اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ و تنائلہ یقین ہے میری ویڈیوز میں ریسپیز آپ کو پسند آتی ہوں گے اگر پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا بنایا ہے آج ہم نے بنایا ہے ویڈاوٹ آون چوکلیٹ کیک اور یہ بہت زیادہ مزے کا بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا سوپٹ بنایا ہے اور اسی بھی بہت زیادہ ہے ویڈاوٹ آون بنائیں گے اور ہم نے یہ ویڈاوٹ آون کس طرح بنایا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی ویڈاوٹ آون چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک باول لیا ہے اب اس باول میں ہم ڈالیں گے ایک کپ آئل یہ دیکھیں یہ والا کپ میں محیر کر رہی ہوں کیونکہ سب کے پاس محیرمنٹ والے کپ نہیں ہوتے تو یہ والا کپ محیر کر کے آپ لے سکتے ہیں چائے والا کپ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈالوں گے ایک باول میں ویڈاوٹ بیٹر ہم بنائیں گے ایک کپ میں نے آئل ڈال ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکا پاوڈر کوکا پاوڈر ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کوکا پاوڈر لیا ہے کوکا پاوڈر ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی ہم نے یہاں پہ لیا ہے ڈیڑھ کپ یہ دیکھیں کپ میں یہی محیر کر رہی ہوں اسی کپ سے ہم محیر کر کے بنائیے گا انشاءاللہ یہ کیک بہت مزے کا بنائیں گا بہت پرفیکٹ بنائیں گا اس کیک کو بنائیں گے تو چینی ڈال دیتے ہیں ایک کپ ہم نے ڈال دی اور اب ہم اسی کپ کی محیرمنٹ سے لیں گے آدھا کپ اور چینی یہ ہو گئی ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ چینی ہو گئی دو انڈے ڈالیں گے روم ٹمپریچر انڈے ہم نے یہاں پہ لیا ہے بہت زیادہ آسان والا کیک میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں دوسرا انڈہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اب اس کو ہم بیٹ کریں گے ہینڈ بیٹر سے یہ دیکھیں ہم بیٹر یوز نہیں کر رہے ہینڈ بیٹر سے اس کو بیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں اس طرح بیٹ ہو جائیں ہم اسی طرح اس کو بیٹ کر لیں گے جو چینی ہے وہ بالکل مکس ہو جائے گی بیٹر کے بغیر بھی آپ بہت مزے والا کیک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں پورا بیٹر ماشاء اللہ بہت اچھا بن چکا ہے یہ دیکھیں چینی بلکل اس میں ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپن کافی اور کافی کو ہم نے تھوڑے سے گرم پانی میں مکس کر لیا ہے کافی کو ہم نے تھوڑے سے گرم پانی میں مکس کر لیا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں کافی کافی سے اس میں ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا چوکلیٹ کیک میں یہ دیکھیں اس کا کلر ماشاء اللہ کتنی جلدی سے چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا مکس کر لیں گے اسی طرح تاکہ یہ کافی کو مکس ہو جو ہم نے ڈالا ہے یہ بلکل اس کے اندر مکس ہو جائے اس طرح مکس کرتے رہیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے وینیلا ایسنس وینیلا ایسنس ہم یہاں پہ ڈالیں گے صرف دو سے دو ڈروپس کی طرح ہاف ٹیسپون سے بھی کم صرف اس میں ہلکا سا ٹیسٹ آجائے وینیلا ایسنس نہ ہو تو آپ ایسی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ میدہ ہم نے لیا ہے دو کپ یہ والے کپ ہم نے یوز کی ہے میئرمنٹ کے لیے ساری چیزیں ہم نے اسی کپ سے میئر کی ہیں اب ہم لیں گے میدہ اور میدہ ایک چھنی لے لیں گے کوئی بھی اس میں ہم ڈالیں گے میدہ لازمی چھان کے ڈالنا ہے ایک کپ ہم نے میدہ ڈال لیا ہے چھنی میں اب جو دوسرا کپ ہم نے لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک ٹی بل سپون ٹی سپون نہیں لینا ہے ٹی بل سپون لینا ہے یہ دیکھیں ایک ٹی بل سپون چھنی میں میدہ ڈال کے اور ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹی بل سپون بیکنگ پاوڈر اب یہ ساری چیزوں کو مکس چھان لیں گے جو بیٹر ہم نے بنایا ہے میدہ اور بیکنگ پاوڈر ہم نے چھان لیا ہے اپنے جو پہلے والے بیٹر جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس میں ہلکی ہاتھوں سے اس طرح مکس کریں گے بہت زیادہ اس کو بیٹ نہیں کرنا اسی طرح ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اسی طرح ہم نے بیٹر بنانا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ماشاءاللہ بیٹر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیک بھی اچھا بنے گا اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا اگر جب تھک ہو جائے تھوڑا سا تو اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے دودھ ڈال ہے مکس کریں گے یہ دیکھیں کیک کے لیے بیٹر اسی طرح ہم نے بنانا ہے یہ دیکھیں کتنا سموتھ اور کتنا زباس بیٹر بنائے بیٹر ہمارے ریڈی ہے اب رکھتے اس کو سائٹ پہ اب ہم تیار کرتے ہیں اپنا باول جس میں ہم نے کیک بیک کرنا ہے وہ بھی ویڈاوٹ اون کیک کی بیکنگ کے لیے اب ہم نے لیا یہاں پہ ایک باول جس میں ہم نے کیک بیک کرنا ہے اب اس کو ہم کریں گے آئل سے گریس ویسے تو ہم نے بٹر پیپر لگانا ہے نہ بھی گریس کریں ویسے بٹر پیپر لگا لیں تو بھی کیک نکل جائے گا لیکن احتیاطاً اچھا ہے کہ تھوڑا سا گریس کر کے پھر ہم اس میں بٹر پیپر لکھتے ہیں کیک کو نکالنے میں مشکل نہیں ہوگی بہت زیادہ آسان طریقہ ہے یہ کیک بنانے کا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت مزے کا اور بہت زورز کیک بنے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں آئل سے ہم نے فل گریس کر لیا ہے باول کو اور اب اس میں ہم رکھیں گے بٹر پیپر اس طرح بٹر پیپر اس میں بچا دیں گے بلکل باول میں اس طرح بٹر پیپر اس میں رکھ دیں گے اور اب ہم نے جو کیک کا بیٹر بنایا ہے وہ ڈالیں گے باول میں بیٹر ڈالنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اب ہم نے اس کو صرف بیک کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرنا ہے اس طرح بس ٹیپ 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 ہم نے پرانا سا پتیلہ لیا ہے اس میں ہم نے نمک بچا دیا ہے اور اب ہم اس میں رکھیں گے کوئی بھی اس طرح کا سٹینڈ سٹینڈ رکھ دیں گے اور ہم نے پہلے سے پتیلے کو گرم کر لیا تھا پانچ منٹ پہلے میڈیم آنچ پہ ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا تھوڑا گرم ہو چکا ہے یہ ہاتھ رکھنے سے تھوڑا تھوڑا گرم لگے تو مطلب یہ بلکل صحیح ہوگا ہے اب ہم اس میں رکھ دیتے ہیں جو بیٹر ہم نے بنایا ہے کیک کا وہ یہ دیکھیں رکھیں اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً پینتی سے چالیس منٹ چالی سے پینتالیس منٹ میں یہ کیک بلکو اچھے سے بیک ہو جائے گا انشاءاللہ کیک کو بیکنگ کیلئے رکھے ہوئے تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ ہو چکی ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وداوٹ اون کیک بہت مزے کا بنا ہوگا ماشاءاللہ بہت زبرز بیک ہوا ہے اب ہم ایک ٹوپک لیں گے اور ٹوپک سے چیک کریں گے کہ یہ کیک بیک ہوا ہے صحیح سے یا نہیں ہوا ٹوپک ہم ڈال کے دیکھیں گے اس کے اندر اس طرح اگر بیٹر ٹوپک کی اوپر لگتا ہے یہ دیکھیں ٹوپک کی اوپر بیٹر نہیں لگ رہا تو مطلب یہ بہت اچھا بیک ہو چکا یہ دیکھیں سینٹر سے بھی ہم چیک کر رہے ہیں تین سے چار جگہ سے اس طرح چیک کر لیں اگر ٹوپک کی اوپر نہیں لگ رہا تو مطلب یہ کیک بہت اچھا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں وداوٹ آون چوکلیٹ کیک ہمارے ریڈی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سپنجی اور بہت مزے کا بنا ہے ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک بال میں سے سب سے پہر ایک چوری لیں گے اور سائٹ سے اس کیسے الگ کر لیں گے اس طرح کیک ہم نے بال میں سے نکال لیا ہے بٹر پیپر بھی ہم اس کے اوپر سے اتار دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا مزے کا کیک ہمارا بنا ہے بلکل سوفٹ چوکلیٹ کیک دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت مزے کا بہت زبردس بنے گا کیک ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا بیک ہوا ہے یہ دیکھیں اور کٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت پر فیکٹ بیک ہوا ہے ویڈاوٹ اوون اوون کے بغیر بھی آپ بہت اچھا کیک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویڈاوٹ اوون چوکلیٹ کیک ہمارا ریڈی ہے پلیز آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میری ویڈیوز کو میری چینل کو یہ دیکھیں کیک کتنا مزے کا بنائے بہت زیادہ مزے کا بنائے بہت اچھا بنائے آپ اسی ریسپی سے بنائیے گا ٹرائے کریے گا اور مجھے دعاو میں یاد رکھے گا تین کیو خدا حافظ